ویلکم بیک ناظرین مثال کے طور پر یہ میرے بھائی نے گاڑی کی بہت بات کی دیکھیں اس کی میں بالکل الزام لگا دیفرنٹ حساب سے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ بیبر جو حملہ ہوا تھا بی بی زخمی ہوئی ہوتی یہ اتنا فیٹل معاملہ نہ ہوتا تو یہ بیک اپ گاڑی کس لیے ہوتی کہ ایمرجنسی کی صورت میں ان کو اٹھا کے اس گاڑی میں لے آکے وقت پر ہسپیل پہنچایا جاتا جان بچ جاتی یہ بڑی امپورٹ باقی ہے لیکن وہ دیکھیں گاڑی کا بھی مسئلہ ہے اور جس طریقے سے سیکیورٹی ارینجمنٹس تھی اس کا بھی مسئلہ ہے بی بی دیکھیں نا میں بالکل دوسری بات کر رہا ہوں دیکھیں نا یہ تو بات کی بات دیکھیں نا کئی تارید خبر آئی کہ یہ بھی تک ہیں زندہ ہیں فلان میں کہہ رہا ہوں ایک پرپس تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ہو جائے فرق پر جائے تو پھر گزارش یہ ہے کہ اگر یہ گاڑی اس وقت نہیں تھی تو پھر سے سوچنے کی تو بات تو ہوگی یہ ہوا نا یہ ہوا نا پھر اس میں آپ کو ہر پوسیبل لیول پر جو ہے اس میں جہاں جہاں سے کڑی ملے گی یہ سارا کام آپ نے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے یہ ٹکڑوں میں پیس میل میں نہیں کرنا اور یہ جو کمیٹی ہے اس کی کوئی ایسی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے کوڈ آف لاو میں جانا ہے تو آپ کو شہادت دینی ہے کنیکٹ کرنا ہے چیزوں مثال کہ تو پر کسی نے ٹی وی پر آج کہہ دیا اس نے کہا جی ہم یونائٹی نیشن کی ریپورٹ پیش کریں گے وہ یونائٹی نیشن کی ریپورٹ کو جج چاٹے گا بیٹھ کے اس کی بنیاد پر آپ کسی نا کوئی ایویڈنس ہے نا کوئی ایویڈنس ہے ہمارے ساتھ جنرل صاحب لائن پہ ناظرین پھر ہم جنرل دورائن صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ بات بڑی کلیر ہے کہ جنرل قیانی گئے پرائیم منسلس صاحب سے ملے اور ایک کنسرن یہ ہے کہ آرمی ایز ان انسٹیوشن آرمی انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام آیا تو وہ کلیر ہو جائے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ جو کمیشن بنائے اس میں سوال ایک اٹھایا گیا لیکن اس ریپورٹ میں تو اور بھی سرونگ بریگیڈیر ہیں جن کا نام ہے کہ یہ وہاں اس وقت ہسپٹل میں تھے اور اٹوپسی کے حوالے سے بھی کچھ سوال ہیں کہ آیا انہوں نے روکا وہ جو ایک لیگل ریکوائیمنٹ تھی پھر یہ جو بریگیڈیر چیما نے پریس کانفرنس کی دوسرے دن اس حوالے سے پھر بیترلہ مسعود کے حوالے سے ٹرانسکرپس جو ریپورٹ کہت یہ اگر دم سے وہ لگتا کہیں سے آئیں تو وہ ایویڈنس کو اور انویسٹیگیشن کو کلر کرنے کے لیے تو اگر آمی کو سوال اٹھانے تھے تو یہ سب نہیں اٹھانے چاہیے تھے یہ دیکھئے سارے سوال بالکل صحیح اٹھے ہیں آپ کے پروگرام میں اگلے دن یہی بات ہوئی تھی کہ سب سے بڑا فائدہ اس کمیشن کا جو مجھے نظر آتا ہے کہ اس نے سب چیزوں کو ایک خاص پرسپیکٹیو سے ایک خاص لیول سے ہائی لائٹ کیا ہے یہ میرے ایک دوست جو یہاں پر کہہ رہے تھے نا کہ جب تک ایک کمپریہنسیف قسم کی انکوائری نہیں ہوگی میں بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ سب چیزوں کو بٹس اور پیسز کی بجائے یہ بہت چاری چیز کے لیے آپ کو ایک ایسا کریڈبل کریڈیشن کمیشن بنانا ہے جس کے پاس یہ سب اختیارات ہوگے وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے انویسٹیگیٹ کروا سکتا ہے اور جب اس کے نتیجے میں جتنے بھی جو بھی لوگ نکلیں گے مجرم نکلیں گے یا ملزم نکلیں گے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا پھر حق بنتا ہے ورنہ اس طرح سے تو ہم دیکھیں ان سارے سرکلز میں گھومتے پھرتے رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ کس کو ایمینیٹی ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ جی ایمینیٹی جب جیڈیشن کمیشن سرکار بناتی ہے تو کسی کو نہیں ہے صرف ہو سکتا ہے کہ ملک کے صدر کو یا وزیراعظم کو کوئی ہوتا ہو یہ بھی آپ کے لیگل ایکس فرش پتا ہے جل صاحب آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک کمیٹی کو ایک سوال گیا سومپا گیا ہے کہ میجر جنرل ندیم اجاز نے جگہ دھلوائی یا نہ دھلوائی اس کے جواب سے آیا جو سوال اٹھتے ہیں ایجنسیز یا آمی ایز ان انسٹیوشن کے حوالے سے جو اٹھائے گئے ہیں کمیشن میں ان سوالوں کا جواب ملتا ہے اس کا سوال کا جواب کو میرے پاس ہے نہیں کیونکہ میں در پہلے کہہ سکا ہوں کہ اس کمیٹی کی کوئی اگر مجھے قانونی حصیت بتا سکے کہ کیا ان کو یہ اختیار ہے اور لاو یہ کہتا ہے کہ یہ سب لوگوں سے پوچھ کچھ کر سکتے ہیں کیا ویسی اس قسم کی انکوائری کمیٹی ہے تو ان کو بالکل پہنچنا بھی پہنچ بھی سکتے ہیں بات چیز بھی کر سکتی ہیں لوگ حاضر بھی ہوں گے لیکن اس کا کوئی مجھے میرے پاس اس کا جو قانونی ہے جواز وہ مجھے معلوم نہیں ہے قانونی تو پہلے سے کوئی ایسیت نہیں ہے بہت شکریہ جنرل صاحب ہم سے بات کرنے کا آسمہ صاحبہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر پارٹی کے اندر بھی تو کاؤنٹویلٹی ہونی چاہیے اتنا بھاری جو ایشو اٹھا کے کالی گاڑی کا ایشو پھر سیکیورٹی کے جو انچارج رحمان ملک صاحب تھے بی بی کی سیکیورٹی کے اس حوالے سے لگتا ہے کہ پارٹی نے بالکل آنکھیں اور کان بند کر لی ہیں اس حوالے سے کوئی بالکل ایکسپلینیشن ہی نہیں جواب ہی نہیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی سن نہیں رہا نہیں جی نسیم ایسی کوئی یہ لگتا ہے یہ ایک پروپیگانڈا ہے یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا آپ کے چینل سے توسط سے میں یہ بتاؤں کہ پارٹی کے اندر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے پارٹی کے اندر کوئی میٹنگ نہیں ہے پارٹی کے اندر کوئی پروبیشن نہیں ہے پارٹی کے اندر کوئی سوال جواب نہیں غلط پا یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے آج ہمارا ورکر ہم سے پوچھ رہا ہے اور ہمیں پتا ہے اس کا تو اس کی تو کوئی دوسرے there is no second answer to this definitely اس کے جو بی بی صاحبہ کے جو قاتل ہیں وہ سکرین پر آئیں گے اگر اس کو چند لوگ یا چند political actors یا چند ایسے کوئی اس کو other angles پر لے جانا چاہ رہے اور اپنا کوئی political purpose solve کرتے ہیں like before time we are listening آپ کی program میں کہ جی اس committee جو prime minister کی کوئی authority نہیں ہے کہ اس نے committee بنائی اور اس committee کی بھی کوئی authority نہیں ہے اور یہ they are not serious they are not serious about it how can you how can you judge why should we not be serious why is the party in itself ہم کیوں مطلب جو ہمارے party کے یہ ہے یا لوگ یہ کہا جاتے کہ جی people party کے leaders they are not serious they are not interested یہ بہت غلط بیانی ہے چودی صاحب people's party کے جو leaders ہیں serious ہیں کیونکہ سب سے بڑا loss ان کا ہے اگر ہم serious نہ ہوتے ایک منہ چی اگر ہم serious نہ ہوتے ہم اس کو international forum پہ نہیں لے جاتے ہماری گورنمنٹ شاتی اور ہم اس کو کچھ بھی یہی confusion ہے یہی confusion ہے ایسے مشرف صاحب کی حکومت نے بیتولہ مسعود پہ دو دن بعد ڈال دیا کیا proof تھا ان کے پاس کہ دو دن بعد فلان کی اوپر confusion یہی ہے دیکھیں کبھی کہتے تھے کہ لیور آ گیا کبھی کیا کہتے تھے لیکن ہم نے ایسے کچھ نہیں کیا ہم اگر گورنمنٹ میں آتے تو ہم بھی ایک بیان کرنے تھے آپ کو رحمان ملک صاحب اور بابا روان صاحب کے حوالے سے نہیں کچھ اٹھانے چاہیے تھے سوال رحمان ملک کو بی بی نے اپنی زندگی میں اپنی ان کو کچھ پتا ہی نہیں تھا بی بی کے جو مذاکرات ہوتے تھے لنڈن امریکہ اور دبائی میں رحمان ملک صاحب بیتے ہوتے تھے چودری صاحب یہ بتائیں کہ یہ کمیٹی جو بنی ہے کمیٹی سے ہٹکے ایک بات بڑی ضروری ہے ہماری ایک سی ایسی ہے ایک ایف سی ہے فیڈرل کانسل ہے ایک سینٹرل اگزیکٹر کمیٹی ہے اس کا میں بھی میمبر تھا جب میں نے اپنی کشن دی کیس میرا چلا تو انہوں نے میری سسپینڈ کر دی کہ آپ نے وزیروں کے نام لیے ہیں وہ ایک سیپرٹ ایشیو ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ دو ہزار سات سے جب بی بی شہید ہوئی پہلی میٹنگ جو ہوئی وہ وہاں لالکانے میں ہوئی دوسری میٹنگ ہوئی درداری ہے اس میں وہاں میں بھی موجود تھا میں نے اٹھ کے کوئشن کیا میں کہہ سار اجازت دیں کہ مجھے میں نے بی بی مرڈر ہوئی ہے ہماری چیئر میں تھی میں اس پہ سیکیورٹی پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس دن ہوا کیا ہے چیئر نے مجھے روکا اور کہا کہ الیکشن آ رہے ہیں آپ اس پہ بات نہیں کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے چیئر میں کون تھا چیئر جو صدر صاحب ہے یہ چیئر میں وہی تھے وہی تھے چیئر کا تھا بھی میں نے اردگر دیکھا کوئی نہیں بولا صاحب آتا ہے اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی دوسری میٹنگ ہوئی تیسری میٹنگ ہوئی آج تک یہ وہ لیڈر ہے جو بی بی نے خود اپنے خون سے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے یہ سارے لیڈر اس کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں سوائے امین فہین کے جو بٹو صاحب کے دور کا آ رہا ہے باقی سب لیڈر بی بی نے خود بنائے اس کے نام سے منسٹر ہیں اس کے ایک سیکنڈ سار ایک سیکنڈ اس کی نام سے سارا کچھ ہے آج تک سی سی میں یا اف سی میں آج تک دسکرشن ہی نہیں ہوئی مجھے کسی نے نہیں پوچھا سوائے یہ یو اینو والوں نے کہ وہاں ہوا کیا تھا سب کو پتا تھا کہ بیس بائی سال سے لیکن آپ نے کہا ہے کہ اسی پارٹی نے تمام لوگوں کی سٹیٹمنٹس لی آپ کے لئے فاروق نائک صاحب کے باتے ہیں شروع میں ایک سیکنڈ سار پارٹی نے نہیں لی وہ ایک ایڈوکیٹ تھا اس نے لی کیوں لی اس نے کہا ہوا اس کا ایڈوکیٹ پارٹی کا آپ کا بندہ ہے ایک سیکنڈ سار میری بات میں آپ سی سی کی بات کرو وہ میمبر نہیں ہے زیزی کا میمبر ہے اس نے لے کہ دو تین بات چھوڑ گیا بھول گئے سارے کسی نے اس پر ڈسکیشن ہی نہیں آج تک ہوئی کہ اصل مسئلہ کیا تھا